ہائی گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل سو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھی رہے ہو کہ سروج کی طرف سے کچھ ویڈیوز آ رہے ہیں جہاں پہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے لیکن اچانک سے کل کیا ہوا کہ سروج کا ویڈیو آیا جہاں پہ اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے گولو کو کڈناپ کر لیا گیا ہے جی ہاں آپ لوگ انہیں بلکل صحیح سنا سروج نے بتایا کہ اس کے بیٹے گولو کو کڈناپ کر لیا گیا ہے دراصل وہ اکھاڑے گیا تھا لیکن جب وہ دو گھنٹے تک واپس نہیں آیا تو سروج نے وہاں جا کے دیکھا تو گولو وہاں پہ اسے نہیں ملا سروج پولیس ٹیشن بھی گئی تھی وہاں پہ اس نے گولو کے گائب ہونے کی کمپلینٹ بھی لکھوا دی ہے یہ سب بتاتے ہوئے سروج ایموشنل بھی ہو رہی تھی لیکن ایموشنل کے ساتھ ساتھ سروج نے سب کے بارے میں پول کھول دی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو سروج نے ارمان اور کلدیب کو لے کر ایک پول کھولی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلدیب یعنی کالو بھائیہ اچانک سے چنڈیگر سے واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ سبھی لوگ بتتمیزی کرتے تھے لیکن کرتیگا اور پائل کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ وہ لوگ کچھ نہیں کہتے تھے مجھے لیکن جو ان کی ٹیم تھی وہ بہت زیادہ بتتمیزی کرتی تھی یہ بھی کہا کہ وہاں رہنے سے اچھا تو میں یہاں پر مجدوری کر کے کھالوں گا لیکن چنڈیگر واپس کبھی نہیں جاؤں گا تو یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کالو بھائیہ کی طرف سے اور سروج کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آ چکا ہے سروج نے بتایا کہ کالو بھائیہ کو ارمان نے وہاں پر مارا تھا اور جو ارمان ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی بار کالو بھائیہ کے ساتھ مار پٹ کر چکا ہے اور اس بار کالو بھائیہ کے ساتھ مار پٹ ہوئی تھی اسی وجہ سے وہ چنڈیگر سے اچانک سے آ گئے تھے جیسا کہ سبھی لوگ گیس کر رہے تھے کہ کالو بھائیہ اور ارمان کے بیچ میں definitely کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے کالو بھائیہ اچانک سے یہاں آ گئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور ویسا ہی کچھ نکلا اتنے پسند سچی ہے کتنے پسند جھوٹی ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ابھی ہم نے صرف ایک طرفہ سٹیٹمنٹ ہی سنا ہے وہ ہے سروج کا اور گلدیب کا لیکن ابھی تک ہم نے ارمان اور پائل کرتگا کی سائیڈ ہم نے نہیں سنی ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ بھی کہنا ہے کافی زیادہ مشکل ہے لیکن اگر یہ ساری باتوں میں تھوڑی بھی سچائی ہے کہ ارمان نے کالو بھائیہ کے ساتھ مار پٹ کی تھی تو بات دیکھو بہت زیادہ گلت ہے مار پٹ نہیں کرنی چاہیے تھی تو سروج کے بیٹے گولو کی گڈناپنگ ہو چکی ہے اور اس کا الزام جو ہے وہ سروج نے سپنا کے اوپر ڈال دیا ہے سروج نے سپنا اور گولو کی کال ریکارڈنگ بھی ڈالی اور کہا کہ میں اس وقت گھر پہ نہیں تھی جب گولو اور سپنا کے بیچ میں باتیں ہو رہی تھی اور بولا کی سپنا نے گولو کو اتنا بھرا بھلا بولا ہے اور اتنا گندہ گندہ بولا ہے کال ریکارڈنگ میں سپنا کو گولو کے لیے بہت کچھ گلت گلت کہتے ہوئے سنا گیا جہاں پہ سروج کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو تم ہجڑے ہو اور اس کے علاوہ یہ بھی بولا تھا کہ تم ارمان کے ٹکڑوں پر پلتے ہو جب ارمان تمہیں روٹی دیتا تھا تو تم کھاتے تھے اب تم نہیں کھاتے ہو تم نامرد ہو مطلب بہت کچھ بولا تھا جو بھی سپنا نے بولا وہ بہت گلت تھا لیکن ایک بات یہاں پہ یہ بھی نوٹس کرنے والی ہے کہ کال ریکارڈنگ ایسے کونسی کال ریکارڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ صرف ایک ہی انسان بول رہا لیکن دوسرے انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ کال ریکارڈنگ والا پارٹ دھیان سے سنا ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کال ریکارڈنگ میں کٹس لگائے ہوئے تھے جہاں پہ گولو نے کچھ کہا ہے وہ باتیں بلکل بھی نہیں دکھائی گئی تھی صرف سپنا کی ہی بات دکھائی گئی تھی جو کہ بلکل غلط ہے کیونکہ یہ ایک ایک طرف ریکارڈنگ ہے اگر سپنا اتنا سب کچھ کہہ رہی ہے تو وہ خود سے نہیں کہہ رہی ہوگی اس کو کچھ نہ کچھ سامنے سے کہا گیا ہوگا اور اسی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں کہہ رہی ہے ساروج نے یہاں پہ بہت ہی چالا کسی سپنا کی صرف ریکارڈنگ ڈالی ہے یہاں پہ گولو کی ریکارڈنگ نہیں ڈالی گئی ہے یہاں پہ ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ساروج کے پاس یہ ریکارڈنگ آخر آئی کیسے کیونکہ گولو کی اور سپنا کی بیچ کی یہ بات تھی مطلب گولو نے اپنے فون سے یہ بات کی ہوگی سپنا سے اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب گولو جو ہے اس باتچیت کے بعد وہ اکھاڑے گیا اور وہ گائب ہو گیا تو پھر یہ ریکارڈنگ پروپر کٹ کر کے آخر ساروج کے پاس کیسے آئی یہاں پہ کچھ تو گڑبٹ ضرور ہے اور سپنا کے بارے میں ساروج نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے اتنا کچھ کہہ دیا ہے اس کے بارے میں ریکارڈنگ بھی سنا دی ہے وہ بھی ایک طرف جہاں پہ صرف اور صرف سپنا ہی غلط لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا کے طرف سے بھی کوئی تو ویڈیو ضرور آنے والا ہے اگر ساروج صحیح تھی اور ساروج میں دم تھا تو اسے پوری کال ریکارڈنگ لگانی چاہیے تھی پھر ڈر ڈر کے آدھی اور کٹی ہوئی کال ریکارڈنگ لگانے کا کیا مطلب بنتا ہے کیونکہ جو انسان صحیح ہوتا ہے وہ دونوں طرف کی کال ریکارڈنگ لگا دے گا لیکن جو انسان غلط ہوتا ہے وہ اس میں کٹس ضرور لگائے گا تو دیکھنا ہوگا کہ سپنا کی طرف سے اب کیا ریپلائی آتا ہے اور سپنا کیا رییکٹ کرتی ہے اس کے اوپر فیلحال کے لیے تو یہی اپڈیٹ ہے اور آگے چل کے جو بھی اپڈیٹ آئے گا میں آپ لوگ کو اپڈیٹ کر دوں گی سو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں اور I hope کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کومنٹ کر کے پورے ماملے کے اوپر آپ کی کیا opinions ہیں let me know in the comments اسی طرح کے اور بھی reaction ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو subscribe کر لیجئے bell icon کو press کیجئے تاکہ سبھی ویڈیوز کے notification آپ لوگوں کو ملے so thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one till then keep watching thank you